اسلام علیکم دوستو آرمی چیف آسیم منیر کا دورہ امریکہ شروع ہو چکا ہے جہاں انہوں نے یو ایس سیکٹری آف سٹیٹ لائیڈ آسٹن سے ملنا ہے ساتھ نیشنل سیکیروٹی ایڈوائزر جیک سلیون اور سی آئی اے کے ڈریکٹر بھی ان سے ملاقات کریں گے کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کا یہ دورہ سبتمبر میں ہونا تھا لیکن تین ماہ اس کو ڈیلے کیا گیا اور اب جا کر اس دورے کو ارینج کیا گیا ہے تو اس پر بھی موید پیرزادہ نے سوال اٹھایا تھا کہ آخر اس دورے کو اتنا ڈیلے کیوں کیا گیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ امریکہ میں پاکستانیوں کے پروٹیسٹ کی صورتحال اور راہیل شریف کے بعد آخر جرنل آسیم منیر کو اتنی اہمیت کیوں مل رہی ہے امریکہ میں اور ساتھ آپ کو بتائیں گے اسرائیل کی زبانی کے حماس کے پاس کس قسم کے ہتیار موجود ہیں جن کی تفصیلات اسرائیل نے فراہم کر دی ہیں دیکھیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکی پاکستانیوں نے رجیم چینج کے بعد سے اب تک بہت پروٹیسٹ کیے ہیں امران خان کے لیے خاص کر جب سے امران خان کو جیل میں ڈالا گیا ہے اس وقت سے تو امریکی پاکستانی کافی چارجڈ ہیں اور کچھ دنوں میں امریکہ میں بھی ورکر کنونشن ہوگا پی ٹی آئی کا اب سوال یہاں یہ پیدا ہوا اور سوشل میڈیا پر کچھ صحافیوں نے اس کو اٹھایا بھی کہ کیا پاکستانی آرمی چیف کے دورے کے دوران بھی کوئی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں یا آرمی چیف نے امریکہ آنا ہے تو ان کے سامنے اپنے کچھ مطالبات رکھیں کہ امران خان کو ریہا کروایا جائے وغیرہ وغیرہ تو ایسا ممکن تو ہے لیکن آرمی چیف کا دورہ امریکہ ہے لیکن ان کی موومنٹ ظاہر ہے خفیہ رکھی جاتی ہے انہوں نے کہا کب کسے ملنا ہے کسی کو بھی نہیں پتا اس لیے ایسا لگتا نہیں کہ ایسی کوئی ریلی ان کے لیے نکلے گی کہ ان کو بتایا جا سکے کہ آور سیز پاکستانی کیا چاہتے ہیں جبکہ کچھ سوشل میڈیا صارفین اس طرف اشارہ کرتے نظر آئے ہیں کہ امریکی پاکستانی کچھ ضرور کرنے والے ہیں دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ راہیل شریف کے بعد جنرل آسی منیر پہلے آرمی چیف ہیں جو آفیشل دورے پر امریکہ جا رہے ہیں اس سے پہلے دو ہزار پندرہ میں راہیل شریف امریکہ گئے تھے جبکہ گئے تو کمر باجوا بھی تھے لیکن ان کو فیرول دی گئی تھی وہاں پر کوئی آفیشل ویزٹ ان کے لیے وہاں پر ارینج نہیں کیا گیا تھا تو اس چیز سے پتا چلتا ہے کہ امریکہ کے لیے اس وقت پاکستان بہت اہم بنا ہوا ہے اور اس کی وجہ افغانستان بھی ہے اور پھر اس کی وجہ غزہ اور یوکرائن وار بھی ہے اب یہ پاکستان پر ہے کہ وہ اس پہ کس قدر اہم رول ادا کرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے امریکہ پاکستان کو استعمال کر جائے کیونکہ تاریخ رہی ہے دونوں ممالک کے تعلقات کی کہ جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے تو امریکہ پاکستان کے آگے پیچھے ہوتا ہے اور بہت مہربان بھی ہوتا ہے لیکن جیسے ہی پاکستان سے کام نکل جاتا ہے تو پھر امریکہ پاکستان کو آنکھیں دکھاتا ہے تو اس چیز کو پاکستان کو سمجھنا ہوگا اور اسی کے مطابق آگے ایکشن بھی لینا ہوگا پاکستان کو دوسرے جانب دوستو آپ کو بتائیں کہ اسرائیل حماس کی لڑائی جاری ہے اسرائیلی فوجی تجزیہ کار یوف زیتون نے کہا ہے کہ حماس کے پاس لاکھوں ہتھیار ہیں اس کے اہم ہتھیار آر پی جی راکٹ ہیں ان کے پاس حملہ آور ڈرون جدید راکٹ لانچر اور دھماکہ خیص بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیاں ہیں جو انہوں نے اسرائیل کی سکائی رائڈ بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑی کی نکل کر کے تیار کی ہے جو گدشتہ دہائی میں غزہ کی پٹی میں گر کر تباہ ہو گئی تھی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ حماس نے بھی مکمل تیاری کی ہوئی ہے ایسے ہی حماس نے حملے نہیں کیے تھے اسرائیل پر بلکہ پوری تیاری سے حملے کیے گئے تھے دوسرے جانب القسام برگیٹ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ مذاکرات کے بغیر کوئی بھی یرگمالی رہا نہیں کیا جائے گا ابو عبیدہ کا کہنا تھا کہ فوجی طاقت سے اسرائیلی یرگمالیوں کو رہا نہیں کروا سکتا مذاکرات کے بغیر کوئی یرگمالی رہا نہیں ہوگا اب روس اس معاملے میں اعلان کر چکا ہے پہلے ہی کہ ایک عالمی نگرانی جو ہے وہ فوج وہ غزہ میں تاعداد کی جائے تاکہ عالمی دنیا اس معاملے کو دیکھ سکے اور اسرائیل جو جنگی جرائم کر رہا ہے غزہ میں اس پر ایکشن لے سکے پر پریشر ڈالنا ہوگا کہ امریکہ بھی راضی ہو جائے اس کے لیے